ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وائرل خبریں خبریں جنی ہوئی ہیں اسرائیل فلسطین سے اسرائیل فلسطین کو لے کے اس وقت کیا معاملہ سامنے ہیں کیا بڑی خبریں شیئر کریں گے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے کہ سوشل میڈیا پر بھاردی جنتہ پارٹیوں اور کانگریس کی بیچ میں ایک ٹولکٹ کو لے کر کے ہنگامہ ہے کس بات کا وہ ہنگامہ ہے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے اس کی جو سچائی ہے سمیت پاترہ کی اوپر جو ایک ایف آئی آر درج ہونے کی بات سامنے آئی تھی اس پر کیا اپ ڈیٹ ہے شیئر کریں گے اور بڑی چھوٹی ساری خبریں اس ویڈیو میں سب سے پہلے شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ اسرائیل فلسطین معاملہ کیونکہ یہ بات کافی دنوں سے چل رہا ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ہر طرف اسی پر چرچہ ہو رہی ہے کبھی اسرائیل کسی قرآن کی آیت کا استعمال کر کے تنس کر دیتا ہے تو کبھی حماس ایسا راکٹ لانچ کر دیتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں نام ہے آیاش 250 مائلز جانے والا ایک راکٹ حماس نے پہلی بار اس کا استعمال کیا ہے اور اس سے اسرائیل میں اس وقت زبردست کھلبلی مچی ہوئی ہے یہ کھلبلی مچنے کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے غازہ غازہ کی پٹی اور فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر رہا تھا بڑی بڑی خمرے آئیں لیکن ابھی حماس کی طرف سے ایسا حملہ اسرائیل کے لیے کافی سوچنے پہ اس کو مجبور کر رہا ہے اس کو لے کر کے میٹنگیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ایک طرف تو یہ ہے جہاں جنگ کے محال میں ایک طرف دونوں سمودائے کے لوگ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں لوگ پریشان ہیں جنگ کے بیچ میں تو وہیں سوشل میڈیا پر بھی ایک جنگ چل رہی ہے اور یہ جنگ اصل چل رہی ہے کہ اسرائیل کا سپورٹ کون کر رہا ہے اور فلسطین کا کون اس کو لے کر کے جو ایکٹرس ہیں سامنے آئی ہیں گرل گیٹ آٹ نام کی ایک ایک ایکٹرس ہیں بہت ساری موویز میں آئی ہیں وانڈر وومن میں آئی ہیں کافی فیمز تھی انہوں نے پکش لیا اسرائیل کا تو لوگوں نے ان کو کھڑی کھوٹی سونانی شروع کر دی وہیں دوسری طرف سنا خان نے پکش لیا فلسطین کا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فرم سے انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا سوشل میڈیا پر جو لوگ اسرائیل کا سپورٹ کر رہے تھے تو ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف ایک اور خبر نکل کے آتی ہے اور جس طریقے سے ہم نے صبح آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھی کہ کس طریقے سے اسرائیل نے تنس کر رہا ہے مسلمانوں پر انہوں نے قرآن کا جو حوالہ دیتے ہوئے ایک سورے کا استعمال کرتے ہوئے جس طریقے سے فوڈو کا استعمال کیا انہوں نے اس پر بہت کرٹیسزم آیا دنیا بھر سے لوگ ناراض ہوئے اس وجہ سے اسرائیل کو اپنا وہ ٹوئٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا اپنے ٹوئٹر ہینڈل سے جو کی ایرابک کا ٹوئٹر اوفیشل پیچ ٹاؤن کا اس کے بعد ایک اور بیان آیا ہے یہ جوئش پروفیسر کا بیان ہے انہوں نے اسرائیل کی انہی ساری باتوں پر اور جس طریقے سے اسرائیل اپنا دب دبا بنانے کے لیے جو بھی ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے اس کو لے کر کے انہوں نے بیان دیا ہے ایک جلگ ان کے اس بیان پر ڈالے سوشل میڈیا پر کچھ بڑی چھوڑی خبریں پہلے شیئر کر دیتا ہوں جو رشیہ سے آئی ہیں یہ چھوڑی خبر تو نہیں رہی بڑی ہو گئی رشیہ کے اغبار نے اس کو کوریز دی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ٹرولنگ ہو رہی ہے اصل پرگیا تھاکور کی کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ میں روز گائے کا موتر پیتی ہوں اس وجہ سے مجھے کووٹ نہیں ہوا ہے اس بیان پر انہوں نے چھاپ دیا انڈین پولیٹیشن ٹیک پیس مطلب بھارت کے جو نیتا ہیں وہ پشاپ پیتے ہیں مطلب سوشل میڈیا پر ایک طرف الگ ہی لیول کی روشٹنگ چلی انٹرنیشنل میڈیا میں جہاں بھارت کے نیتاؤں کی طرف سے جو بھی بیان آتے ہیں انٹرنیشنل اس کو کس طریقہ سبر کر رہا ہے اس کو لے کے چرچا وہیں دوسرے طرف ایک اور بڑا اعلان راکش ٹیکیٹ کی طرف سے ہم سبھی ایک طریقے سے کسان آمدولن بھول چکے ہوں لیکن وہاں ابھی بھی کسان بیٹے ہیں اور کچھ دنوں پہلے بڑی خبریں نکل کے آ رہی تھی جہاں ان کے اوپر حملے بھی ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کری انہوں نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو راستو میں روکنے کی کوشش کری اور مانگ کری کہ کانون کو واپس لیا جائے لیکن سرکار نہیں سننے کے موڈ میں ہیں اس کو لے کے راکش ٹیکٹ جو کہ کسان کے نیتاؤں ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے جلد ہی کسان آندولن کو چھے ماہ پورے ہو جائیں گے کسان کھیت کو چھوڑ کر سڑکوں پر ہے لیکن سمیدن ہن سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا شاید کسانوں کو کھیتی ہڑتال جیسا کٹھور نیرنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا ایک بہت بڑا بیان ہے کسان نیتا کی طرف سے کیونکہ چھے مہینے پورے ہونے جا رہے ہیں اور ابھی تک سرکار کی طرف سے ان کے حیط میں کوئی بات سامنے نہیں آئی اس کو لے کر کے وہ ایک بڑا اعلان کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک طرف آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے نفرت دیکھی جاتی ہے سوشل میڈیا پر اور یہ نفرت کی وجہ ایک پروپاگینڈا ہے اس پروپاگینڈے کے بیچ میں ہر کوئی انسان آیا ہوا ہے یہ پروپاگینڈا جب چلا تھا جب یہ نشارہ تھا کہ مسلمانوں کو اس ملک سے دور کر دیں گے تو ایک یوزر ہے کافی وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت لوگ ان کے اس ٹویٹ کو کافی استعمال کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں بیفور این آفٹر بیفور کیا تھا کہ بھائی دوہزار انیس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا موڈی جی اکھنڈ بھارت کا سپنا پورا کریں گے این آر سی سے ملو کو بھگائیں گے اور ہندو کو لائیں گے جیشری رام اکھنڈ بھارت ہر ہر موڈی اب اس ٹویٹ کے بعد اتنا خاص کیا ہے ایسے بہت سے لوگوں نے کیا تھا لیکن ابھی ان کا ایک ٹویٹ ہے جس کو کافی سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے ابھی انہوں نے ہی ٹویٹ کیا یعنی تیرہ مہی کو آج سے کچھ پانچ سے چھے دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا جہاں انہوں نے لکھا موڈی میرے پیتا مر گئے اسپطال نہیں ہے میرے گاؤں میں کچھ سبیدہ نہیں ہے کیا کروں میں تم دیش سے جھوٹ بس نفرت پھیلائے دیش میں اور کچھ کام نہیں کیے ہمارے لئے اسپطال بنانے کی جگہ اپنا گھر بنوا رہے ہو اربو روپیوں میں تم ہندووں کو بے وقوف بنا رہے ہو انہوں نے جس بھاشا میں لکھا میں نے اس کو سیدھا رکھنے کی کوشش کری سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے جو لوگ ایک طرف سپورٹ کرتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا کیسے پشلی بار بھی ہم نے دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں فالو کرتے ہیں ان تک کی مدد نہیں کر پاتے اور اس کی لے کر کے کافی شکایتیں تھیں لیکن بعد میں کچھ لوگوں کے بیان بدلتے دیکھیں سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ خبریں ہیں تو وہیں دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ کس طریقے سے میرٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کارکردہ سمرتک راستو پر نکلے ہیں شنگ بجا رہے ہیں اور جس طریقے سے حون کرتے جا رہے ہیں ایک جلگ اس ویڈیو میں ڈالیں یہاں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کل بھی ایک ویڈیو شیئر کری تھی جہاں گو کورونا گو کے بعد ہڑ ہڑ کورونا ایسا وائرل ہونے لگا ابھی یہ وائرل ہے اور اس پر پترکار کس طریقے سے اپنی ٹپنی دے رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پترکار سوہت مشرا جو کہ ڈی ٹی وی کے پترکار ہیں اس پر لکھتے ہیں ویڈیانیکوں کو بولو ریسرچ کرنا بند کریں شنک بجاؤ ہون کرو ٹھیک ہو جاؤ گے ویکسین دوائی اسپطال ویڈ ریم ڈیسیویر سے کوئی فائدہ نہیں ہے کاش گنگا ندی میں بہنے والے شووں کو پتہ ہوتا کی کورونا سے بچنے کا اتنا آسان وکلپ موجود ہے انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے بھارت ماتا کیچے تنس کستے ویس ویڈیو پر نی ٹی وی کے پترکار نے یہ لکھا تو احجید انجوم پیچھے کہا انہوں نے بھی ٹویٹ کر ڈالا کہتے ہوئے سبح اٹھتے ہی تاجہ گوو موتر کا سیون کریں بریکفرسٹ کے بعد بابا جی کے کورو نیل کا سیون کریں پھر تاجہ گوو بر لیپ کر نہا لیں دوپہر کھانے کے ساتھ پانچ سچھے بھابی جی کے پاپڑ جرور لیں شام کو شنک بجائیں سونے سے پہلے ڈو ڈارک چوکلیٹ کھا کر گو کورونا گو گناتے ہوئے سو جائیں یہ کس کی ٹولکٹ ہے سوشل میڈیا پہ ٹولکٹ کو لے کے چرچہ آگے بات کریں گے لیکن کچھ پوزیٹیف خبر ہیں کورونا وائرس کی سب سے پوزیٹیف خبر میری نظر میں جہاں بریانی جو ہے وہ فری میں بٹی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت کافی پریشان اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لغناؤں کے واحد بریانی پہلی بار نہیں ہے پچھلے سال بھی کیا تھا سوشل میڈیا پہ وائرل اس لئے شیئر کری انہوں نے پھر سے نرنے لیا ہے کہ وہ اپنی بریانی سے لوگوں کا پیٹ بھریں گے بھونگوں کا پیٹ بھریں گے ایک اچھی خبر بریانی کا تھوڑا کریزہ لگ ہے واہی دوسری طرف شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کس طریقے سے سمبیت پاترہ کے اوپر ایف آئی آر کا ماملہ سامنے آیا کہ ان کے اوپر ایف آئی آر درچ کری گی کانگریس سرکار اور کانگریس سرکار صرف سمبیت پاترہ پہ نہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے اور بھی نیتاؤں پر انہوں نے ایف آئی آر درچ کرنے کی مانگ کری اور ابھی خبر آ رہی ہے رائیپور سے کہ سمبیت پاترہ کے اوپر ماملہ درچ ہو چکا ہے اب ماملہ درچ کیوں ہوا یہ بھی جان لے ہوا یہ کہ جس طریقے سے کورونا کال میں بڑھتے ماملے لاشوں کا یوں نو اتر پردیش میں بیہار میں پائے جانا گنگا ندی میں پائے جانا یہ الگ ہی درش ہے جس کو دیکھ کر کہ انسان کی روح کاب جائے رونگٹے کھڑے ہو جائیں دل دہل جائے یہ ایسے درش ہے جہاں لوگوں کو صحیح سے چٹائی نہیں ملی لوگوں کو صحیح سے ان کا انتیم سانسکار نہیں ملا اور جس طریقے سے اس کو ریپورٹنگ بھی کی گئی اس کو لے کر کہ بھارتی جانتہ پارٹی ایک ٹول کیٹ شیئر کرتی ہے اپنے سوشل میڈیا پلاتفارم سے یہ کہتے ہوئے کہ کانگرس پارٹی کی اصل سادش یہ ہے کہ وہ بھارتی جانتہ پارٹی کو بدنام کرنا چاہتی ہے اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ کیسے موڈی جی کی چھوی کو بھی بدنام کرنا چاہتی ہے انہوں نے اس ماملے کو کور کرنے کے لیے جو اتنی آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں شوو پر انتیم سانسکار پر ہسپٹلز کی ویوستہ پر آکسیجن پر ریم ڈی سی ویر پر اتنی ساری باتوں پر جو آواز اٹھائی جاری تھی اب ماملہ چڑ گیا دوسری طرف کہ بھائی یہ تو کانگرس کی سادش ہے وہ اصل میں نام خراب کرنا چاہتے ہیں یہ ماملہ سائیڈ ہو گیا ماملہ اب آ گیا کہ کانگرس پارٹی کے ٹولکٹ کے مطابق جو کی بی جی بی پارٹی کے مطابق وہ ٹولکٹ کانگرس پارٹی کی ہے اس ٹولکٹ کے مطابق کانگرس پارٹی مسلمانوں کو بچانا چاہتی ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لکھی تھی جہاں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس ٹولکٹ کے اندر یہ تھا کہ کانگرس ایسی سادش رشنی کی کوشش کر رہی تھی کہ کورونا کے بڑھتے ماملوں کا سارا کٹ سارا ٹھگرا جو ہے وہ کم میلے پر تھوپا جائے گا نہ کی اید کی گادرنگ پر ویسے اس میں جھوٹ نہیں تھا اس ٹولکٹ کے دوسرے حصے میں یہ لکھا تھا کہ کیسے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ جو کی ایک گرانڈ پروجیکٹ ہے اس کے پیچھے کتنا خرچہ ہو رہا ہے ان خرچوں کے بجائے اگر یہ کیا جاتا پارٹی اس کو وائرل کرنا چاہتی تھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی اور کچھ موڈی جی کی چھوی کو بدنام کرنے کے لیے موڈی سٹرین نام کا بھی ہیشٹیک یوز کرنا چاہتی تھی تاکہ موڈی جی کی چھوی برباد ہو جائے بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری طریقے سے ان کے جو کام ہے وہ برباد ہو جائے لیکن تاجب کی بات یہاں یہ ہے کہ اس ٹولکٹ پر گودی میڈیا میں ڈی بیڈز بھی ہوئی جی ہاں جس ٹولکٹ کی ابھی تک صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوئی اس پر ٹی وی پہ ڈی بیڈز بھی شروع ہو گئی اس کا ایکسپوز ہوتا ہے اور ایکسپوز کوئی اور نہیں کانگرس پارٹی کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن راجیف کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جو ڈاکیمنٹ شیئر کیے جا رہے ہیں وہ پوری طریقے سے فرضی ہیں آپ کی سکرین پر میں کچھ دے دیتا ہوں جہاں اس کو پوری طریقے سے کیسے ایڈٹ کیا ہے کیسے اس کے فونٹس چینج کیے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے اس کو شیئر کیا گیا تھا جیسے کانگرس پارٹی کی ویب سائٹ اور اس کے ڈاکیمنٹس میں ایسا آیا ہے کہ وہ ایسی ٹولکٹس سلانے والے تھے اور یہ ساتھ مئی کو ٹولکٹس نکلنی کی بات تھی تو یہ سارا ایکسپوز ہوتا ہے کہ یہ پوری ویب سائٹ ایڈیٹڈ ہے اس کو جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایڈٹ کر کے رکھا گیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اس میں فونٹس بدلے ہوئے ہیں لکھا ہوا کچھ تھا ایڈٹ کر کے کچھ اور لگ دیا گیا تھا گوگل کروم کے انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جا کر یہ سب کیا جا سکتا ہے وہ اتنی گہرائی میں میں جاؤں گا نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں لیکن جس طریقے سے اس کا ایکسپوز ہوا وہیں سوشل میڈیا پر آلٹ نیوز نے یہ بھی ریسرچ کری کہ کیا واقعے میں کانگریس پارٹی نے کوئی موڈی سٹین بول کر کے کوئی ہاشٹیک کا استعمال کیا ہے کیونکہ ساتھ مہی کو یہ بات ہوئی ہے کہ ڈاکیمنٹس لانچ کر دیا تھا یعنی ٹولکیٹ تو اس کے بعد تو کانگریس پارٹی کے لوگوں نے یوز کیا ہوگا تو پتا چلا کانگریس پارٹی کے کسی بھی نیتا سمر تھا کہ سپوک پرسن نے ایسا ہاشٹیک کا استعمال نہیں کیا جو اس ٹولکیٹ کے اندر بتایا گیا ہے الٹا بھارتی جنتا پارٹی کے خود کے نیتا ایسا ہاشٹیک کا استعمال کرتے دکھائی دیا ہے آپ کی سکرین پر ایک دو رکھ دوں گا سوشل میڈیا پر یہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے اس پوری ٹولکیٹ کو لوگوں کے سامنے ایسے رکھنے کی کوشش کری کہ بھارتی جنتا پارٹی کے ایک خلاف کانگریس پارٹی کی سازش ہے تو وہیں اس کا پورا ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ یہ پوری ٹولکیٹ جس کو ٹولکیٹ بتائی جا رہی ہے ہے ہی نہیں فرضی ہے اس کو ویب سائٹ سے ایڈٹ کر کے سامنے رکھا گیا ہے اور اس پر گھنٹو ٹی وی پہ ڈیویٹ ہو رہی ہے جس کا سر سے پہر تک کوئی تعلق نہیں کیونکہ اب ریال مددوں پہ بات کرنی نہیں ہے جن مددوں پہ کرنی ہے لوگوں کو بس انٹرٹین کرنا ہے سوشل میڈیا پہ یہ ساری خبریں کافی وائرل ہیں آپ کی کیا رائن ساری خبروں کو لے کے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لگیں